السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو غصے میں کہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا اور بیوی آگے سے کہے کہ طلاق ہو گئی ہو گئی تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی اور نمبر دو کوئی شخص غصے میں اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ کہہ دے تو کیا اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے کہ غصے میں جو الفاظ کہہ جائے نمبر تین کوئی شخص میسید کے ذریعے یا لکھ کر یا گواہوں کے بغیر کوئی گواہ موجود نہیں ہے اس صورت میں کوئی طلاق کے الفاظ کہتا ہے یا لکھ کر دے دیتا ہے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں آگ کی ویڈیو میں ان تینوں باتوں کا جواب آپ کے سامنے رکھوں گا تو دیکھیں طلاق کا اختیار شریعت نے دین اسلام نے مرد کو دیا ہے عورت کو نہیں دیا جب تک مرد طلاق کے الفاظ نہیں کہے گا اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی مرد اگر غصے میں بیوی سے کہے اس کو جو وارننگ دے کہ میں دیجے طلاق دے دوں گا تو طلاق دے دوں گا جب شوہر نے کہا اور بیوی کہے آگے سے کہ طلاق ہو گئی ہو گئی تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک شوہر طلاق کے الفاظ نہ کہے بیوی کے کہنے سے بیوی جتنی بار بھی کہتی رہے اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا طلاق واقع نہیں ہوگی اور دوسرا مسئلہ کہ کوئی شخص غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے تو غصے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے کوئی شخص پیار سے تو کسی کو طلاق نہیں دیتا کوئی شخص پیار سے محبت سے تو اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے تو غصے میں بھی اگر طلاق کے الفاظ کہے جائیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے اور غصے میاں بیوی کا جو دشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر تین مرتبہ طلاق کے الفاظ کہہ دیا غصے میں تو اب میاں بیوی کا دشتہ ختم ہو جائے گا ان میں جدائی فوراں کر دینی چاہیے تو غصے کے اندر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور نمبر تین خوش شخص گواہوں کی غیر موجودگی میں اکیلے تنہائی میں کسی کاغذ بغیرہ پر لکھ کر یا اسٹرام پیپر پر لکھ کر یا میسیج کے ذریعے بیوی کو طلاق کی الفاظ لکھ کر گئی دیتا ہے کوئی گواہ نہیں ہے کوئی نہیں دیکھتا تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ طلاق کا تعلق جو انسان کے دل اور نیت کے ساتھ ہے اور زبان کے ساتھ ہے اس میں گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے تو اس لیے طلاق جو ہے وہ لکھ کر بھی کوئی شرط دیتا ہے اور گواہ موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے طلاق لکھ کر دی ہے میسید کیا ہے یا طلاق کے الفاظ کہیں تو کوئی وہاں پر گواہ موجود نہیں تھا تو اس سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اس لیے ان مسائل کو ذہن میں رکھیں اور جب نکاح ہو شادی ہو تو ان مسائل کو سیکھا کریں کہ کن الفاظ سے طلاق ہوتی ہے کن سے نہیں ہوتی کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی تو یہ جو ہے میں سیکھنے چاہیے اور مسائل سیکھتے نہیں ہیں پھر شادی کے بعد نکاح کے بعد پھر لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ طلاق ہو گئی نہیں ہوئی تو پھر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں پھر گرب اجڑ جاتے ہیں تو اس لیے پہلے یہ مسائل سیکھنے چاہیے جب نکاح ہو جائے شادی قریب ہو تو مسجد کے امام صاحب سے مفتی صاحب سے جا کر مسائل پوچھیں کہ ان الفاظ سے طلاق ہوتی ہے کب ہوگی کب نہیں ہوگی تو تاکہ پہلے سے آپ کو مسائل کا علم ہو تاکہ خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے کوئی غصے کی حالت میں کوئی بات ہو جائے تو اس میں طلاق کے الفاظ آپ کی زبان سے نہ نکلیں آپ کا جو رشتہ ہے یہ باقی رہے تو اس لئے ان مسائل کو سیکھا کریں امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ